اسلام علیکم دوستو کیو ایس سیمپلائز ٹی وی میں خوش آمدی دوستو ویفاکی اور صوبائی تمام سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی اہم اپڈیٹ ہے جس کی تفصیل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آج کی اس خبر کی مکمل طور پر انفارمیشن مل سکتے ہیں خیبر پخت انفار سے جو ہمارے ملازمین آنے ہیں ان کی آمد کی اوپر جو ہے ہزاروں روپے کا جو ہے وہ خرچہ ہے بٹ وفاق کے ملازمین جو ہم وفاق کے اندر ہیں ہم نے میزبانی بھی کرنی ہے اور بھرپور طریقے سے خاص طور پر نشکاری کے حوالے سے جو معاملات جا رہے ہیں ان ساتھیوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے بڑا کلیر کٹ میسیج ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی کے لیے نہیں نکلتا جس کو اپگریڈیشن کی ضرورت ہے اس کو پینشن ریفارم سے کوئی لینا دینا نہیں جس کو ریگولرائزیشن چاہیے ہے وہ کہتا ہے تنخواہوں کی مجھے ضرورت نہیں کچھ کچھ ساتھیوں کو ہفتے کی چھٹیے کہتے ہیں تنخواہیں وغیرہ نہیں یہ سارے معاملات ہیں اور نشکاری کا جن اداروں کا مسئلہ ہے دوسرے ساتھیوں کو لینا دینا نہیں ہے آپ اکٹھے ہو کے وہاں پہ آئیں گے تو ایک کولیکٹیو میسیج ہم دے سکیں گے اور صرف تین دن ہے دس یارہ اور بارہ بھرپور طریقے سے شرکت کریں فیڈرل سیکیٹریٹ کے جو ساتھی ہیں کل دس سے یارہ بجے کا احتجاج انشاءاللہ ہم ریکارڈ کروائیں گے یارہ تاریخ کے حوالے سے وفاق کے ساتھیوں نے کیا مشافرت کرنی انشاءاللہ ہم نے وفاق کے ساتھیوں کی میٹنگ کال کی ہے لائے عمل دیں گے بارہ تاریخ کے حوالے سے اب یہ نزدیک کے اضلاع اور دور کے اضلاع کی بھی بات ہو رہی ہے پنجاب اور خیبر پکتونخواہ سے آپ تمام ملازمین کے لیے میسیج ہے جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ جتنا بھی آپ خرچہ کر کے آتے ہیں دیفنیٹلی خرچہ ہوتا ہے دور سے آنے والوں کو مگر آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے جو نزدیکی ساتھی ہیں ان کے لیے بھی اتنے دور دور سے ساتھی آ رہے ہیں ملتان رہیم یار مدفرگر سے ساتھی آ سکتے ہیں تو نزدیکی اضلاع اور پھر وفاق کے ملازمین کیلئے میسیج ہے کہ آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے جہاں جہاں پہ ملازمین ہیں اگر آپ پہنچیں گے تو ہم کوئی بہتر ریلیف لینے کے اندر کامیاب ہو سکیں گے بارہ تاریخ تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر کریں امپورٹنٹ ترین دن ہوگا یہ رحمان باجوا کی کامیابی نہیں ہوگی کسی یونین اسوسییشن کی کامیابی نہیں ہوگی اگیگا کی کامیابی نہیں ہوگی یہ ہر ملازم کی کامیابی ہوگی گریڈ ایک سے لے کے بائیس تک جو ہے ان کی کامیابی ہوگی اگر یہ پینشن ریفارمز رکھ جاتی ہیں گریڈ ایک سے سولہ کی کامیابی ہوگی اگر کوئی تنخواہوں میں تفریق کا جو ہے یہ اضافہ لے لیتے ہیں اور اگر یہ نکامی ہوگی تو یہ تمام ملازمین کی نکامی ہوگی گریڈ ایک سے لے کے گریڈ بائیس کے ملازمین کی نکامی ہوگی اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں یہ ذہن میں رکھیں کہ گھروں میں بیٹھنے سے ہم بات کریں کہ کوئی بینیفٹ لے جائے گا یہ ریلیف لے جائے گا تو پھر ریلیف تو دیفنیٹلی ملے یا نہ ملے آپ کے گھروں کا چولہ جو ہے جس طرح سے چل رہا ہے آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی بارہ جو